نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیصلہ کیا دیکھ بھال کر نہیں کیا جارہا یا وہ بھی معاملات ہیں اور کیلکولیٹڈ ہیں پہلے تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کر لیتا ہوں میں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہو اور کئی لوگ وہاں پہ ایون فیلڈ میں جو ان کے پاس اردگرد ہوتے ہیں موجود وہ بھی بتا چکے ہیں مجھے کہ جناب چودہ اگست سے پہلے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے اور ان کی ریسپشن کی تیاریاں شہریاں پہلے کئی ماہ سے جاری ہیں خیر یہ ڈیٹ کا جو آگے پیچھے ہو رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے to be very honest آپ نے اس سے پہلے ہی اسیملیاں ڈیزولف کرنی ہے جس دن مدت ختم ہوگی اسیملیز کی اس سے پہلے ہی اسیملیز ڈیزولف ہوں گی تاکہ آپ کو ایک کشن پیریڈ مل جائے 90 ڈیز کا سو وہ اس میں کوئی ایسیوز نہیں ہوں گے اور وہ ہو جائے گی سو یہ ایک آپ کو مجھے ہم ہمارے سارے جو پارٹسپنٹس ہیں یا ہمارا میڈیا جو ہے اس کو انگیج کرنے کی ایک سٹریٹیجی ہے اس کو انگیج کر کے رکھو تاکہ وہ انگیج ہو اور اس طرح کی باتیں کرتا رہے اور اس پہ پلس بھی لیتے رہو باکی رہ گی بات کے کون پرائیم نیسٹر ہوگا it has been decided کان پہ سیملیہ ڈیزولف ہوں گی it has been decided کیسے کیبنیٹ بنے گی کون کون کیبنیٹ کے اندر ہوگا it has been decided so everything has been decided ابھی it's for the concerned people یعنی کہ people who are calling the shots ان کے لیے وہ وقت کون سا ہوگا جس وقت ہم لوگوں تک وہ باتیں پہنچے گی یا وہ نام پہنچیں گے وہ that is yet to be seen وہ کون سا accurate time ہوگا proper time ہوگا اس وقت ہمارے تک ساری باتیں پہنچیں اتنے محتاط طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے رانہ صاحب دیکھیں محتاط طریقے سے چلنے کی وجوہات ہیں وجہ نہیں ہے وجوہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی تھوڑا سا اس کو انٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ بھی جوڑ لیں انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے آپ کے جو آپ کے نیبرنگ کنٹری ہے جو ویسٹن بورڈر ہے وہاں سے جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اس کا چیف آرمی سٹاف ذکر بھی کر چکے ہیں اس کو ڈیٹیل میں بتا بھی چکے ہیں سو ایک تو وہ ہے دوسرا ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل اس کے وجوہات ہیں پولیٹیکل وجوہات بھی ہیں اس کی سو ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ پھونک پھونک کے اس لیے لیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کاؤنٹر سٹیٹیجی کسی نے اگر بنائی ہوئی ہے یعنی کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں نہیں ہیں اور اگر ان کے پاس اتنا اتنا مواد ہے یا اتنا اثر رسوخ ہے اس وقت بھی اور وہ کاؤنٹر سٹیٹیجی بنا سکتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کو بھی مدد نظر رکھتے ہیں ساری چیزیں آپ سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر یہ ڈیسیئنز اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ ہر چیز پھوک پھوک کے چلی جاری ہے آپ نے دیکھا جس دن بات ہوتی ہے کہ جناب اسیبلیز ڈیزولو ہو جائیں گی اس دن مکم کھڑی ہو جاتی ہے نہیں نہیں ہم پرانی مردم شماری پر نہیں کریں گے الیکشن نہیں کرائیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے ہماری جناب یہاں پر لوگ جو ہے بڑھ چکے ہیں تقریباً ایک کروڑ سوہ کروڑ لوگ بڑھ چکے ہیں یا پہلے جو ہوا تھا مردم شماری وہاں پر ہمارے سب زیادتی ہوئی یہ چیزیں کروپ اپ ہونی شروع ہو جائیں گی اس کی ریزنز یہ ہیں ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے اور ملٹیپل ریزنز پھر دوبارہ اس کے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے الیکشنز کروائے جائیں جس میں کوئی بھی اعتراض نہ کر سکے کوئی بھی چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے جو ہار بھی جائے وہ بھی اعتراض نہ کر سکے کریں گے تو خیر لازمی کریں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ہارے گا وہ ضرور اعتراض کرے گا لیکن پوائنٹ ہے کہ اس کو منیمائز کر دیا جائے اس سارے پریشن کو کیونکہ اگر بعد میں وہی سیچویشن بن جاتی ہے بیک ٹو سکیر ون والی سیچویشن تو اس چیز کو اوائیڈ کیا جائے گا اس چیز کا کہ سڑکوں پہ کوئی نہ نکلے جلسے جلوس کوئی نہ کریں اتجاج کوئی نہ کریں اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے ہر چیز کو جناب ہر کورنر کو فول پروف بنایا جا رہا ہے ہاں فول پروف بنایا جا رہا ہے ویسے جانس صاحب یہ آپ نے بڑی خبر دی کہ in a way the match is fixed اگر چیزیں تیپ آ چکی ہیں وہ صرف اپنی ٹائمنگ پہ سامنے آئیں گی اور اس میں جو نہیں فکس نہیں نہیں آئیشہ فکس نہیں فکس نہیں کہوں گا میں اچھا کیا کہیں گے پھر دیکھیں گزارش یہ ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ستیٹیگی بن چکی ہے یہ ہو چکا ہے یہ صرف نام نہیں بتایا جا رہے فکس نہیں ہوا match fix نہیں ہو سکتا ہاں شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں پچھاڑتے بھی نہیں ہیں ہمیں پوچھے ہی نہیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو وہ لوپ میں لیا جا ہے ٹھیک ہے ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے پارٹی ہے ان کے ساتھ لوگ بھی ہے لیکن اس وقت جو بڑی ٹرکی سیٹویشن ہے ویدھن پی ٹی آئی اس لیے ان پر بھی ایک قویشن مارک اٹھ جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی کہ پراببلی وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے اچھا وہ ایک ایسی سیٹویشن ہے جس پہ ہر چیز کو شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی آئی بروز ریز ہو جاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سوائلائیت کسام کی بلکل کہ وہ کس طرف ہے آئی شاہ پتے کہ کس طرح چھٹ گے شاہ صاحب اندر ہوئے ساندھے چھٹ کس طرح گے شاہ صاحب نے پریس کونسز بھی نہیں کیتی تھی چھٹ کس طرح گے اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں اس لیے شاہ صاحب پتہ ہوگا لیکن وہ جس فر دا سیک اف سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے تو سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اب ہمیں پوچھا ہی نہیں سپٹیمبر ہے اس کو خاصا ہم سمجھا جا رہا ہے بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگست میں واپس آ سکتے ہیں حالانکہ وہ واپس آئیں گے تو وہ رسک لیں گے سترہ ستمبر سے پہلے واپس آنے کا مینوائل جو ناہلی ہے جیسے جی کا جانا ٹھہر گیا اس طرح لکھ دیا گیا کہ ناہل تو انہوں نے ہونا ہی اور ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے مختلف کیسز میں جو سپیڈ ہے اس وقت اس کے بعد پرویس خٹک صاحب کا ایک پارٹی کا اعلان اور مزید لوگوں کی شمولیت کا بھی امکان تو آپ کے خیال میں جیسے موسٹ الیجبل بیچلر ہوتا ہے یہ موسٹ الیجبل لیڈر ہو سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو تیک اوبر کر لیں نہیں ایسا نہیں ہو سکے گا میرے خیال میں دیکھیں اس پہ بڑی کلیریٹی ہے اس پہ کوئی دو رائے ہے نہیں جیسے نون لیگ میں ووٹ جو ہے نواز شریف کا ہے نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے ان کو ہی ووٹ پڑتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ووٹ پڑے گا وہ پی ٹی آئی کے چیئر میں ان کو پڑے گا اگر وہ ناہل ہوتے تو I don't know یہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلیٹی سامنے رکھنے کے لیے یا اس کو پروف کرنے کے لیے کہ کریڈیبل الیکشنز ہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی نہ اور بیلیٹ پیپر میں بھی بلے کا نشان ضرور ہوگا میرے خیال میں اور پھر الیکشنز کی طرف جایا جائے گا اب اس میں اس وقت تک کتنا ڈیمیج ہو چکا ہوگا پی ٹی آئی کو کتنا ڈیمیج ہو چکا ہوگا پی ٹی آئی کے چیئرمن کو وہ دیکھنا ہے کیونکہ اس وقت تک اگر ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے چیئرمن کو اور جس طرح دو دھڑے بن چکے ہیں مزید کتنے بن سکتے ہیں یا یہی دو دھڑے جو ہیں مزید کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں ان میں مزید کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں that is yet to be seen لیکن ابھی تک as of now KPK کے اندر ٹھیک ہے پرویز خٹک صاحب کی following ہے اچھے ان کے ساتھ لوگ ہیں لیکن numbers ابھی بھی کم ہیں اور بہت اچھا کو بہت بڑا نام اگر کہا جائے ماں سوائے ایک آدمی کے کوئی بڑا نام نہیں ہے ان کے پاس so it's a situation so اس situation کو کیسے handle کیا جائے گا کتنا اس میں time درکار ہے کتنا اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو بائے کرنے کے لئے time that is to be seen لیکن میرا خیال ہے کہ ballot paper پر بلے کا نشان ہوگا جب elections ہوں گے اچھا اور اس میں cipher کے معاملے پر جو تحقیقات یہ کتنا serious case ثابت ہو سکتا ہے جو میں NPTI کے لئے رانہ صاحب دیکھے cipher جو ہے جو ambassador جو اسد تھے وہ جب انہوں نے کہا یہ cipher cipher کا ہوا تھا تو it's like last year probably january february میں I was in in dc and I met him in the embassy in the pakistan embassy in dc okay so I personally think that he is a different sort of person he's a hard core diplomat and he knows how to work out things but then again and I don't think that cipher worth or it's a need or it's need to have a sympathy vote to do work but it's not it's not اور پاور ہے آپ اس کے ساتھ ہیڈ آن نہیں جا سکتے اور نہ جانا چاہیے تھا آپ کو آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا امریکہ کے ساتھ ہیڈ آن اور آپ کو اس قسم کی غلطیاں نہیں کرنی چاہتے جیسے بہت سی غلطیاں کی چیئرمنٹ صاحب نے پی ٹی آئی کی لیکن یہ بھی ایک میرے خیال میں یہ بھی ایک غلطی تھی کیونکہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے اپنا جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے نظر ثانی کی اور پھر وہاں پہ انگیج بھی کی وہاں پہ فرم بھی انگیج کی وہاں پہ جناب ان روڈ بنانے کے لیے پارلیمنٹین کے لیے کانگرس میں یا سینٹ کے اندر ان روڈ بنانے کے لیے وہاں پہ انگیج بھی کرتے پھر آپ اچھا جیسٹر بھی شو کرتے سو آئی پرسنی تنک اس شائفر شائفر کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہونی چاہیے تھی نہ کرنا چاہیے تھا وہ چھوٹ ٹم تھا چھوٹ ٹم آپ کو ریلیف ملا جلسوں میں ملا لوگوں نے واوا کیا کیونکہ امریکہ بیشنگ جو کی جائے وہ لوگ یہاں پہ سڑکوں پہ اس کی واوا بہت کرتے تو وہ وہاں اس حد تک ٹھیک تھا لیکن دنگر اگر یہ دیکھا جائے کہ امریکہ نے جب سے پاکستان بنا ہے اور آپ کو کتنے پیسے دیئے ہیں فائننچلی کتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی کرزہ دیا ہے کرزے کی بات نہیں کر رہا میں کرزے کے علاوہ امریکہ نے جتنا آپ کو پیسہ دیا ہے وہ کافی ہے ہاں ہم نے کیسے منیج کیا that's a different story لیکن آپ کو امریکہ نے پیسہ خوب دیا اچھا دیا کرزہ نہیں دیا لیکن آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا امریکہ انفرشنیٹلی امریکہ اس پیسے دینے کے باوجود پاکستان کو وہ پیسے دینے کے باوجود جو کرزہ نہیں تھا اپنے لئے شخص کورس پیچھ میں گنیوں شڑکوں میں اپنے لئے نہیں پر آسکار